جویریہ بن عثمان نے امام مالک سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی ازان کی آواز سنی اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا وضو بھی حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 878 مطالان ژگیو